اللہ علیہ وسلم جو جوان تھے عورتوں کے اندر عشق کیا تھا عاشقل کی عورتیں جو ہیں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر دے تھے امام غزالی علی الرحمہ جیسے کئی سے بن جائیں گے شیخ سید اکتل قادر جلالی علی الرحمہ جیسے کئی سے بنے گے سموش کی شیخ سید اکتل قادر جلالی علی الرحمہ پشبز لبان اللہ ناوانو اس وقت اس تیوری اس دلاوت کرا اور اس بچے دبان برائیل علیہ پتش اس پرناوان قیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدسی قرآن دے اس کرا اور بچے اس دو دے چوا اور یہی یماس وقت شمال یما یہ وقت کی یہ وقت کی امی تھی یہ وقت کی ماں ہے جنہوں نے اپنے بچوں کے اچھی تربیت کی ہے طریقے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت یہ تھی جب بروری شیع تھی تب جا کے شیع سید عبدالقادر جلان علیہ الرحمہ بن گئے امان غزار علیہ الرحمہ جب ماں کی تربیت تھی جب ماں نے ان کو تربیت دی ہے تربیت کی ہے تب جا کے وہ امان غزار علیہ الرحمہ بن گئے تب جا کے وہ امان غزار علیہ الرحمہ بن گئے لیکن صدمو کا شیر ہم ابھی بیدار نہیں ہو رہے ایک دوسری کے پیشے پڑھیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عشق وہ مستورات وہ عورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرس منہ حضر جان سوی مرد ہوئی تو اسے نیران کو فارن سے لاتنے وہ رات کے وقت پہرہ دیتے ہیں بہر رو پہ جا کے پہرہ دیتے ہیں اے نبی علیہ السلام ایسی پیوان بچ راشد ایسی پیوان بچن تربیت کرو ایسی پیوان بچن بود چاہوان اس کے حض کرو ایسی حضر جنوانم سواہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شنگر مخلان کی ایسی شنگ بچن سید آسان ایسی حضر جنوان جاہد محقبت دیل اسلام ایسی حضر جنوان مخلان قدید یا اس محقبت دین اسلام نبی علیہ السلام ایہ من موالی نو فرمو مسورا دناو فرماؤنا یہ تیائی فنیس بچنس تربیت شو کہا یہ سپنیز بایسنس تربیت کران شا یس مرد پیار راتز دیوان شا یس مرد جہاد پیس سبیل اللہ کران شا یس مرد کفارم سید لڑان شا یس سوابتیمز اللہ تعالی میدان اسمز اتا شکران سو اجر شیچے اللہ تعالی گر بید بایسنس بارگرش اسمز بایسنس تربیت اسمز کران یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم یس نماز دی گر بید پران شو یس دی گر پر نماز ادا کران شو اور یس مرد تکفیری اولاد سان نماز ادا کران شو یوس اللہ تعالی ہمستہ تماز پرنس عجر دیوان جس عجر شیچے برابر اللہ تعالی گر پرنس نماز ادا کرانا یوس عشق ونن کا رسول یوس عشق رسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین وقت کے بادشاہ تھے امیر تھے کیسے انہوں نے خلافت چلائی ہم نے نہ کوئی دیکھا ہے ان جیسے غداروں کی خلافت ان جیسے غداروں کی حکومت اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسلام نے فرمایا کہ آخر زمان میں جب آپ کو قیامت دیکھنی ہو قربے قیامت میں آپ کو ایک ظالم بادشاہ ملے گا جو میرے امتیوں پر جو مسلمانوں پر حکومت چلائے گا ایک ظاہر اور جالے ظالم بادشاہ ہوگا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارک شبو ازا نبی علیہ السلام شبیان کرا لا یومن احدکم حتی اکونا حب من والدہ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَائِمْ تم ایسے تب کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک نہ میں اس کو اس کے مال سے زیادہ اور اس کے اولاد سے زیادہ پرابرٹی سے زیادہ والدین سے زیادہ اولاد سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اپنی جان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ کامر مومن نہیں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شد تشریف آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون مول موج میون اہل و عیال میون خاندان میون سوری حضر طائفیٹ قرمان باز جوستین نہیں خد زیادہ کیسے محبوب کرائیں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانا نجان جان όبد زیادہ عزیز پانا نجزان جان عزیز بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر اگر آپ کو اپنی جان مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے تو سمجھ لو آپ کامل مومن نہیں ہے آپ تو کامل مومن نہیں ہے جب تک نہ آپ کو اپنی جان سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں تب تک آپ اپنے آپ کو کامل مومن نہیں کہہ رہ سکتا ہے یہ میں عشوہ میں عشوہ سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر شب پہنے جان خطر پہتے ہوئے اور میر مومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھتیار تھا اس کیا ہونا مال اولاد حد سمیت ساری جازبران اشبران ضرور کہ سوری ایسے ہز قربار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سب غلط ہے غلط کیسے بچہ بنگلہ دیش کے اندر ڈگری ہورڈ رہے ہیں بچہ بنگلہ دیش کے اندر بچہ جو ہے باہر کے گنٹریوں میں جو ہے وہ ملازمت کر رہا ہے اس نے اللہ کو بھلا دیا کہ گھر میں ایک لڑکی انوریانہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے باہر بیچارہ کہیں تو کریں کیا سب وہ آتا ہے مسجد میں اور یہ کہتا ہے کہ مال اولاد حد سمیت ساری اور سب کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اولاد میرا جان میرا سب کچھ آپ پر قربان لیکن یہ بیچارہ صرف اگر ہو سکے تو ہم نے آپ کو قربان کر سکتا ہے اولاد پر اس کا کوئی حق نہیں ہے کیوں حق تو ہے لیکن اولاد کہتا ہے اس کو میرے ابا جان اب آپ کو مشبه کوئی حق نہیں ہے کیوں کہ میں دنیا کمالے والا ہوں یہ اس عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اور میرا عشق کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے میرا اور آپ کا ایمان کیسا ہے میرا اور آپ کا عشق کیسا ہے جو عاشق ہے وہ ہمارے نظر گستاگ ہے وہ جو گستاگ ہے ہمارے نظر وہ عاشق ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے مساجدوں کا حال کیا ہے درود درود ابراہیم یا درود شریف کہتے درود پر مزید مزید پر یہ درود لیکن کوئی پڑھنے کے لئے تیار نہیں کیسے فرصو چھنے کی وہ نیسوں کے زیر زیر درود پر فرصو چھنے کی یہ کوئی عشق نہیں ہے عشق وہ ہے جس میں انسان مر لٹ جائے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں میں مر مٹ جائے نبی علیہ السلام کے مبارک سنتوں میں مر مٹ جائے نبی علیہ السلام جنہوں نے رہبری کی ہے اپنے امت کو رہبری کی ہے نبی علیہ السلام یم پنیس ام یم پنیس امت اصحائی و تباید جناز رسول اللہ آج ہم نے اس اللہ کو بنا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو بنا دیا ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے